ادنان احمد کو پھڑکا دیا کسی نے گون یہ چلا گیا بہت ضروروں کے پاس لشکر تیبہ کا بڑا ایک سینئر بندہ لشکر تیبہ کا جو ہیڈ ہے حافظ سعید اس کا بہت کلوز بہت قریبی بہت خاصلخاص تو دوستوں یہ جو ادنان احمد ہے یہ وہ بندہ تھا جس نے کی دو ہزار پندرہ میں بی ایس ایف کی کانوائی تھی جو ادنپور میں جو کہ جین کے میں ہے ادنپور پہ بی ایس ایف کی کانوائی جاری تھی اس کے اوپر اس نے اٹیک کروایا تھا یہ جو بندہ تھا یہ اپنے گھر پہ تھا پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر کراچی کراچی میں تھا چپ چاپ سے دو اننون گرنمن آئے تھان 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 کری اور ادنان بھائی اوپر ڈریکٹ ان کا کوریئر کروا دیا بہترہوروں کے پاس اچھا جی بات ہم کر رہے ہیں جی نامعلوم آفراد کی نامعلوم گنمنٹ کی انناون گنمنٹ کی اور ان کی ٹارگیٹڈ کاروائی ہیں ہم اقصر بات کرتے ہیں جی خیبر سے کراچی تک اور یہ سلسلہ بالکل ایکچولی ٹرم خیبر ٹو کراچی ہے باجوڑ ہے پشاور ہے اسلام آباد راولپنڈی راولا کو مزفر آباد لاہور کراچی پور ایک سلسلہ ہے اور آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے کچھ کاروائیاں خیبر پختنخواہ میں دو تین ہوئی اسی مطلب نومبر کے انڈ میں اور اس کے بعد ابھی جا کے کراچی یعنی خیبر سے کراچی تک خیبر پختنخواہ سے کراچی تک سن تک وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اچھے بہت سارے مطلب ایک تو خیر ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ٹو تاؤزن فیفٹین میں جو اٹیک ہوا تھا کشمیر میں اس کے ماسٹر مائنڈز میں سے ہیں اور حافظ سعید جو جماعت دعویٰ کے ہیں ان کے بڑے قریبی لوگوں میں سے شمار ان کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے جی رائٹ ہینڈ تو میرے خیال میں یا تو ان کے رائٹ ہینڈز بہت زیادہ ہیں رائٹ ہینڈز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ شاید پندروہ بندہ ہے اتفاق ہے کہ آج اگر آپ میرا اپینین پوچھیں گے گورف تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا اپنا ہی کام ہے اس لیے کہ سب خاموش کیوں ہیں پاکستان کا میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں آ رہی کسی جگہ سے ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا صرف وہ صرف سوشل میڈیا پر یا انڈین میڈیا اس بارے میں بات کر رہے لیکن کہیں نہ کہیں خود بھی یہ صفائی تو کرنی ہی ہوگی ورنہ دوبارہ سے ایف ایٹی ایف میں بھی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو سب جگہ سے جو ہم فنڈز لیتے ہیں وہ بھی روکے جا سکتے تو یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ کوئی بھارت کو خوش کرنا ہے یا بھارت کو دکھانا ہے یقینا یہ بات چائنہ کی طرف سے بھی کی گئی ہوگی کیونکہ چائنہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں پاکستان میں اور چائنہ بھی اس بات ناراض ہے اور اگر انہیں سی پیک دوبارہ شروع کرنا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو مارنا ہوگا لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ اوپر کے لوگوں کو تو مار رہے ہیں لیکن وہ جو جڑوں میں بیٹے ہیں جنہوں نے انہیں بنایا ان کا کیا ہے ان کا کوئی کوئی حساب کتاب نہیں ہے ان کا کوئی نام نہیں لے رہا وہ لوگ آرام سے رہ رہے ہیں گھروں میں کہا جاتا ہے جی 31 ائرز کی جیل کر دی ہے جبکہ وہ ہاؤس ارسٹے اور گھر میں ہی رہ رہے ہیں آرام سکون سے تو یہ چیزیں کوئی کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ تو یقینہ کرتی ہیں کہ آخر یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اگر یہ ایجنسیز ہماری کیا کر رہی ہیں کہ اتنے ڈرجن سے اوپر لوگ مارے جا چکے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہے ایسے تو کہا جاتے ہیں جی نمبر ون ایجنسی ہے جہین دوستو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ پاکستان میں ایک اور 26 ہوروں کے پاس 26 نہیں بہتر ہوروں کے پاس پہنچ گیا ہے جو ابھی تک ان میں بہتر ہوروں پہنچنے والے ہیں جو کہ بھارت میں وانٹڈ آتنگوا دیتے ان میں لگ بگ لگ بیس کے قریب لوگ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ ایک سال سے لگاتار چلتا رہا ہے پر ابھی بھی سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اننون گنمن آتے ہیں آدمی کو بولٹ مارتے ہیں موقع دیکھتے ہیں کوئی نواز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے ٹیوریسٹ کوئی نواز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے کوئی شام کے ٹیم نکلا ہوتا ہے اسی دوران ان کی کوئی نہ کوئی آ کر ہتھیا کر کے نکل جاتا ہے پاکستان سے اور پاکستان کی ایجنسی کو پاکستان کی پولیس کو پاکستان کی آرمی کو اس کا پتہ نہیں جلتا ایسی بات نہیں ہے دوستو کہ ان کو پتہ نہ ہو کیونکہ جو یہ لوگ مارے جا رہے ہیں یہ وارت میں نوڈوٹ وانٹڈ تھے بہت سے انہوں نے گھٹناوں کو انجام دیا تھا جیسے کہ ابھی یہ ہنجلہ مارا گیا ہے اس نے چھپیس گیارہ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اس نے ماشٹر مائنڈ یہ تھا اس میں کئی نردوش بھارت میں مارے تھے اس کے بعد اس نے دو ہزار پندرہ میں بی ایس سف کی کنوائی کے اوپر اٹیک کیا تھا اس میں بھی ہمارے بہت سے بی ایس سف کے جوان شہید ہوئے تھے تو دوستو یہ جو بھی مارے جا رہے ہیں یہ بھارت میں تو وانٹڈ تھے ہی تھے پر مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ پاکستان کے لیے بوجھ بن چکے تھے پاکستان نہیں بھرتی کر رہا تھا تو اس طرح تھا جو پرانے یہاں ان کا بڑن کون اٹھائے گا اس لیے ان کو نبٹا دیا جائے کچھ اس کو فانٹ بغیرہ بھی لینے آئی ایم ایف سے وہ بھی دکھوانا اس کو گریلیٹ سے گریلیٹ سے بچنا ہے اس کو اپنے ہاں اس کر کے بھی وہ دکھاوے کے لیے بھی ان کو مارنا جلوری ہو گیا تھا اس کے لیے چائنا کو بھی خوش کرنے کی اس کو جلورت ہے چائنا نے بھی سی پیک سے اپنا ہاتھ پیچھے کی چلیا ہے اس کے بہت سے انجینئر سمہا پر مارے گئے ہیں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ٹیلیٹوں کو پاکستان سبق سے گھائیں تو اس لیے شاید وہ ایسا کچھ کر رہا ہوگا بھارت کے لیے تو یہ اچھی بات ہے پاکستان خود مار رہا ہے یا گیات لوگ آ کے مار رہے ہیں پرنتو کون مار رہا ہے یہ بھی بات سب کو معلوم ہے جو تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہیں پاکستان میں اور ہنڈیا میں نیوز کے بارے میں اس کو سب کچھ بتا ہے کہ ان کو کون مار رہا ہے پرنتو پاکستان کی سرکار ہے کہتے ہیں کہ کوئی unknown person آتے ہیں مار کے چل جاتے ہیں جو نا معلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے اس سمجھ کون مار رہا ہے لوگوں دوستو دیکھتے ہیں میڈیا گروپ اس کے وشے میں کیا کیا اپنی رائے دے رہے ہیں کافی قریبی رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھارت میں foreign terrorists بھیجنے کا کام تھا وہ بھی اسی کا تھا کیونکہ آتنگ کی حملے یہ کرواتا تھا foreign terrorists کو بھیجا تھا مجاہدینوں کے ساتھ اس کا پورا جو ہے وہ تعلقات تھے آپ کو بتا دیں کہ پومپور حملہ جو ہے اس میں بھی جو جوان شہید ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی یہی شخص جو تھا وہ اس کے پورا mastermind تھا تو اس طرح جو ہے آج اس کی ہتیا کر دی حالکہ یہاں پر ابھی یہ جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ کن لوگوں نے مارا ہے کون لوگ تھے اور کیا وجہ رہی ہے لیکن یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ہنزلہ کی وہ وہاں ملکتی ہو چکہ کاراچی میں ہوا ہے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے اگیاد حملہ وروں نے گولی مارکن اس کی ہتیا کر دی میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں جتنی بھی آتنکی گھٹنائیں ہو رہی تھی اس میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہوتا تھا اور فورن ٹیررز بھیجنے کا اس کا کام تھا پیچھے بھی جنرل میں جب zی میڈیا نیٹ ورک نے کھلاسہ کیا تھا اس میں بھی ہنزلہ کا نام آیا تھا 24 کے مجاہدین جو ہیں آفغان مجاہدین وہ بھیجنے کی تیاری میں ہیں اور یہاں پر حملہ کرے گا اس کے بعد کچھ دنوں بعد حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی یہی ماسٹر مائن تھا تو ایک بڑی گھٹنا ہے یہ کاراچی میں آج جو ہے اس کی گولی مارکن ہتیا کر دی گئی ہے لیکن یہ most wanted اپرادی تھا بھارت کا بھارت کو اس کی تلاش تھی اور یہ جتنے بھی یہاں پر جو ہے فوج پر حملے ہوتے تھے یا پھر CRPF حملے ہوتے تھے اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ یہی رہتا تھا اور بہت بڑی ساجش بھی یہ ابھی رچ رہا تھا آپ کو بتا دوں کہ فروری اور مارچ میں بھی ایک پورا اس کے خلاف جو ہے انٹیلیجنس ریپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک ساجش رچہ ہے جس میں بڑا دھماکہ کرے گا اور اس میں جو ہے سرپرائز حملہ کرنے کی تیاری میں تھا کئی لوگوں کے ٹچ میں بھی تھا اس کو لے کر بھی جانت جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کر رہی ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے مارچ اور فروری کے بیچ پہ ڈیٹین بھی کیا گیا تھا ان سے جو ہے وہ چیزیں بھی ان سے جھڑ رہی تھی تو ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہنجلہ کا کیا رول ہے اور آپ اس کو کیا جانتے ہیں لیکن ابھی اس میں انویسٹیگیشن چل رہا ہے پوری ریپورٹ بنائی گئی تھی فروری وار مارچ کے بیچ میں انٹیلیجنس کی ریپورٹ تھی جس میں یہ سارا خلاصہ کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ہنجلہ ان ہم لوگ کے پیچھے جو ہے جو حافظ سعید ہے اس کا بھی کافی قریبی بنا گیا تھا اور بھی یہاں پر اس کے جو سلپر سیل تھے ان کے لئے بھی ذکر کیا گیا تھا اس پوری ریپورٹ میں یہ سلپر سیل جو ہے وہ بھارت کے بارڈرز کے علاقے ہیں وہاں پر بھی کشمیر کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ تیار کر رہا تھا اور ایک بڑی ساجش کو انجام دینے والا تھا اب پھر اس سے پہلے یہ خبر آگئی اور اب جو ہے اس بارے میں جانکاری جو ہے وہ جلد ہم زی میڈیا نیٹورک کے مادہم سے اپنے دشکوں کو دیں گے کہ کون لوگ تھے کیسے ہوا کیا قرآن تھے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ یہ موسٹ وانٹیڈ اپرادی تھا اور بھارت میں جتے بھی حملے ہو رہتے کہیں نہ کہیں یہ جڑا ہوتا تھا اور یہ ماسٹر مائنڈ شام کو میں جب جوگنگ کے لیے گیا ہوں تو ایکسرسائز کر کے جب میں فری ہوا ہوں تو کچھ دوست ملے جنرلسٹ ہمارے جو کام کرتے ہیں انٹرناشنل میڈیا کے لئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک اور یہ کیس ہوا اس طرح کا میں کہا ہاں مجھے بتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کوئی کہتا ہے یہ رو کے لوگ کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ پتہ کروا سکتی ہیں کہ یار یہ کون کر رہا ہے لیکن کوئی تو ہے وہ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی مطلب ہوا میں تیر نہیں چل رہے بہت سپیسیفک بہت ٹارگیٹیٹ جسے کہتے ہیں رائٹ آن دا منی جس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ بلاک ہول میں بال جس کے یارکر کہتے ہیں وہ مارتے اور اکثر بیٹس مین جو ہے وہ کلین بورڈ ہو جاتا ہے تو سیم لائک دیٹ یہ والی جو کاروائیاں ہیں یہ آپریشن ہے یہ چل رہا ہے اچھا ایک بات ہے کہ مطلب چلے ایک آدھ ہوتا دو ہوتے پندرہ لوگ یہ میرے خیال میں اگر میں تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں یہ سلسلہ جو جنوری سے شروع ہوا ہے اور ابھی دسمبر چل رہا ہے دسمبر کا فسٹ ویک چل رہا ہے تو یہ پورے میں کوئی مطلب رکا نہیں بہت سارے لوگوں کو فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے یا فجر کی نماز کے دوران ٹارگٹ کیا گیا موسٹلی لوگ ایسے مطلب ٹارگٹ ہوئے اچھا کوئی رات کے ٹائم شام مطلب جس کو کہتے ہیں یا رات کے ٹائم ٹارگٹ ہوا اچھا اب یہ والا ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایک بات دیکھیں تو آج کل اندوستان سے جو پاکستان کے اوپر ایک وہ آتا تھا کہ بہی ٹررئرزم ہے یہ ہے وہ ہے وہ چیزیں کچھ خاموشی سی چاہی بھی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا ریزنز ہیں ڈاکٹر جیشنکر جی ان کے جو وہ ہیں فورن منسٹر ہیں ایکسٹرین مل افیرز کے منسٹر ہیں وہ اس پہ بڑا ہم ان کو سنا کرتے تھے لیکن آج کل اس حوالے سے ان کی کوئی بات نہیں ہے مطلب اس حوالے کی تو باتیں کرتے ہوں گے لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ان کی طرف سے نہیں آرہی کوئی بیان سٹیٹمنٹ نہیں آرہا عجیر ڈولز جی ہے یا عمید شاہ صاحب ڈیفنس ملسٹر ہیں کوئی نہ کوئی راجنات سنگھ جی ہے کوئی نہ کوئی بات ان کی طرف سے آتی تھی لیکن جب سے یہ سلسلہ تیز ہوا ہے تو یہ والے بیانات بھی نہیں آرہے اچھا اب گورنمنٹہ پاکستان بھی ان انسیڈنس کے اوپر کوئی کوئی کلیریٹی نہیں مطلب پندرہ لوگ چلے گئے لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاں لوگ کہیں ہم نے شاید ان کو جان اچھا اگزائی کو جو انٹیریر منسٹر بلوچستان ہے انہوں نے یہ بات کی تو ایک اور کسی کو میں نے سناتا کہ جی رو کی کاروائیاں جاری ہیں اچھا جی اگر اتنی مرگن ارگنائز قسم کی چیزیں کروانا کسی بھی کنٹری میں میں کہتا ہوں افغانستان کے اندر بہت انسرجنسی رہی ہے وہاں پہ بھی آسان نہیں ہوتا پاکستان جو بھی ہم کہیں پاکستان ایک سیٹلڈ ملک ہے پاکستان کی بہت سارے ادارے آپریٹ کرتے ہیں مطلب پاکستان آرمی ہے پھر انٹیلیجنس کے بہت سارے ادارے موجود ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ بلکل کانو کان ان کو خبر نہیں ہو رہی اور یہ یہ لوگ تو مجھے یہ کم از کم پتا ہے کہ ان لوگوں کو تو وہ جانتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں یہ نہیں میرے خیال نہیں ہے کہ وہ نہ جانتے وہ آف سعید کے اردگرد کے لوگ ہوں مولانا ازر کے اردگرد کے لوگ ہوں یا پھر کچھ اور لوگ ہوں کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ وہ نہ جانتے ہاں ہو سکتا ہے یہ ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کا استعمال جو پہلے ہوتا تھا اب شاید وہ نہیں ہے لیکن یہ والی چیز کہ ان کے حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی پوری رپورٹ نہیں ہوتی یہ میرے خیال ہے بڑا مشکل ہوگا کہ میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا ادارے جو بھی ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ لوکل سے لے کے اور پھر نیشنل لیول تک اور پھر انٹرنیشنل لیول تک بڑی وہ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو بڑا منیٹر کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ویسی چھوڑ دیا انہوں نے لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے استعمال کیا کشمیر میں تو اب اگر وہ ہوں گے تو ان کے اوپر ان کی کوئی نظر نہیں ہوگی میرا نہیں خیال یہ شاید کوئی بھی میں پاکستان کی بات نہیں کہا رہا تو یہ نامعلوم افراد کون ہیں آرزو کازمی اور آخر کیوں ایک کے بعد ایک بیس سے زیادہ انڈیا موسٹ وانٹیڈ آتنگ وادیوں کی پاکستان میں ہتیائیں ہو رہی ہیں پچھلے قریب ایک ڈیر سال سے لیکن گورب جو بھی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا لنک بھارت سے تو ویسے بھی جوڑی جاتا ہے لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ شائنہ کی طرف سے بھی کافی پریشر ہے پاکستان کے اوپر اور اسی وجہ سے سی پیک بھی وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں کر رہے کہ جب تک اس قسم کے لوگوں کا صفائیہ نہیں ہوگا جب تک وہ شروع نہیں کریں گے ان کے کئی لوگ یہاں پر مارے جا چکے ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ خود ہی صفائی کرنی پڑے گی کوئی نہیں آسکتا جو آپ لوگ جیسے بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھارت سے آکے اس قسم کے آپریشنز کر کے چلا جاتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ لگ سکتا کہ وہ آتنگوادی جو پاکستان کی سینہ کے بچوں کو مار دیتے آر وی پلک سکول پیشاور میں یا پھر وہ جو پاکستان کی سینہ کو اب ہی مار رہے ہیں سوشان سرین ان کو تو پاکستان مارتا نہیں ان کے ساتھ دیل کر کے بہر تو یہ کچھ ایڈ اپ ہو رہا ہے سوشان سرین دیکھو گورو یہ بہت سوال درست ہے کہ سب کچھ ایڈ اپ تو نہیں ہو رہا لیکن جب یہ جو نامعلوم افراد میں مار رہا ہے تو یہ جو نامعلوم ہے یہ ایک طریقے کا یوفیمزم ہے یا آپ سمجھ یہ ایک اشارہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کس نے مار ہے تو یہ نامعلوم صرف فوج اور اس کے جو قرندے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے پاکستان میں کیونکہ ان کا نام اوپن لیا جا سکتا اور اگر وہ ابھی تک کسی کے اوپر ہاتھ ہی ڈال سکے کوئی اپرور نہیں ہوا جیسے آرزو بھی بول رہی ہے ایک منٹ آپ کا آڈیو لنک بلکل درست کراتا ہوں لیکن آرزو کہی ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی سینا ان آتنگ وادیوں کو مار رہی ہے جو پاکستان کی سینا کے لیے ہی آئی ایس آئی کے لیے ہی اب خطرناک ہوتے جا رہے ہیں یا پھر جو فی ٹی ای ای نگاہوں میں آگئے ہیں اب ایک نئی فوج ہوگی آتنگ وادیوں کی جو اصل میں نام علوم افراد ہیں وہ سکتا ہے کریئیٹ ہو بھی چکی ہو اور اسی وجہ سے ریپلیس کیا جا رہا ہو لیکن اگر آپ باقی لوگوں کا جو نام لے رہتے کہ ان کو کیوں اٹیک نہیں کیا گیا تو ظاہر ان کی بھی ہو سکتا باری آجائے کہ کر کے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب کو مار دیا جائے گا کچھ کو تو رکھا جائے گا نا آگے کام کرنے کے لیے کیونکہ کہ کہ یہ ان کو ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے لوگوں کی اور آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ سرے سے ان کا سپایا ہو جائے گا ہاں سامنے سامنے سے ہٹا دیں گے اور اس کے بعد یہی ہوگا کہ بھارت کے ساتھ بھی ٹرمز بہتر ہو جائیں گے چینہ کے ساتھ بھی اور ایفی ٹی جو عام لوگ چل رہے ہیں باہر مارکٹ میں یہاں وہ بھی اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں تو ان کو آپ کیسے سہی کریں گے سب لوگوں کو بہت ٹائم لگے گا اور اس مار رہے ہیں مار رہے ہیں نا اچھی بات ہے بھارت کے دشمن ختم ہونے چاہیے ملتے ہیں دوستو کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمش کار دوستو میری ویڈیو کو لائک اور سب 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 جرور کیجئے گا